بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک جو تھی نیوز شیئر کی تھی جس سے آپ کو کافی زیادہ جو تھا ہنسلا ملا تھا آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نیوز شیئر کرنے والوں جس کو سن کر آپ ضرور خوش ہوں گے اور آپ کو دلی سکون ملے گا اور ہیپی بھی ہو جائیں گے تو بات شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر آئے اسے گزارش ہے کہ جلدی سے آپ چینل کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ہی بھی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مددہ فنگر پنچ کرنے سے ہمیں اچھا لائک ملتے ہیں تو ایکسپریشن ویڈیو کا مزید آپ ہوتا ہے جس سے آپ کی فنگر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہماری ویڈیو کا ضرور اچھا فائدہ ہو سکتا ہے تو باتیں زیادہ نہیں کرتے آپ کو مین کانٹنگ کے اوپر لے آتے تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ نومی بھائی آپ اب ہمیں مزید اچھی اچھی خبریں دیتے رہے تو آج بھی میں نے ان لوگوں کے لیے ایک نیوز لے کر آیا ہوں تو ایک نیوز میں تو بچہر میں باد میں شیئر کروں گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو اپنا تجزیہ جو ہے وہ بتانے لگاؤ پچھلے تقریبا پندرہ دن پہلے ایک نیجی ٹیلی ویزن پہ مجھے ایک ہوسٹ تھے انہوں نے انوائیڈ کیا تھا ساکیب رائے ساکیب خرل صاحب نے ایزے گیسٹ مجھے انوائیڈ کیا تھا وہاں پہ میں نے ایک جو بات کی تھی اسے میں نے کہا تھا کہ جتنی اپلیکیشن ہے ان کا سود کا کاروبار تو ہے یہ سود کا کاروبار تو یہ کر رہی ہیں مگر سب سے بڑا ان کا کاروبار یہ ہے کہ پاکستان سے پیسے کو کس طرح سے منی لانڈرنگ کرنا ہے تو جس کے اوپر رائے خرل صاحب بھی کافی زیادہ پرشان ہو گئے تھے ساکیب بھئی بھی کافی پرشان ہو گئے تھے نومی بھئی آپ کیسے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی بلکل میں تصدیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں پاکستان میں جتنی بھی لون اپلیکیشن ہے مین مقصد ان کا یہ نہیں کہ آپ کو سود پہ پیسے دینے اس کے بدلے آپ سے باری معافظہ لینا ہے یہ ملک دشمن ہے سب سے پہلے ان کا جو مین ایک مقصد ہے وہ یہ ہے پاکستان سے بلیک منی کو وائٹ کیسے کرنا ہے جو وائٹ کالر کریمینل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آل اقتدار میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیسے کو وائٹ کیسے کرنا ہے جو بلیک منی ہے جن کے گھروں میں اربور پہ آپ پڑھا ہوئے بلیک منی کا اس کو وائٹ کیسے کرنا ہے اور ساتھ ازاد سب سے بڑا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کا پرسنل ڈیٹا کیسے لینا ہے لوگوں کی تمام ڈیٹے کی رسائی ہمارے پاس کیسے آئے یہ مختلف جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایڈ دیکھتے ہیں مختلف یہ سود مافیا کے یہ تمام کے تمام بیرونے ایجنڈ ہیں بیرونے ممالک کے یہ ایجنڈ ہیں وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اس کام کے لیے وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ پاکستانی لوگوں کا ڈیٹا ہمیں چاہیے اور پاکستان میں جو سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان سے اپنا بلیک منی کو وائٹ کروا رہے ہیں تو الحمدللہ پہلے آپ یہ وائس نوٹ سنیں جو میری اس پروگرام میں گفتگوئی تھی رائے ساکیب خرد صاحب کے پروگرام میں پہلے آپ وہ کلپ سنیں اس کے بعد باقی کی بات میں آپ سے کرتا ہوں اکیل صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے بتایا جارہا ہے اکیل صاحب نے کافی سارا کام اس فرادولنٹ اپلیکیشن کے سکیم کے اوپر کیا ہوا ہے اکیل صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے الحمدللہ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے رائے صاحب میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مین ایکسٹریم میڈیا کے اوپر اس سکیم کو جو ہے پبلک کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے آپ نے ہی جو تھا اس کو جو ہے شاید لگے آپ نے کانٹیک کیا اور میں نے ٹیک اپ کرتے ہیں جی جی بالکل اور اس سے کے بعد جو ہے ہمیں مزید ہونسلہ ہوا ہوا یہ تھا کہ میرے ایک شہیر تھا اس سے ان اپلیکیشن سے لون لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا آہستہ سے ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا چڑ چڑا پان میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا ہے نومی بھائی میں نے اس طرح سے لون لیا تو میں کافی زیادہ پرشان ہوں ابھی مجھے یہ نا حراسمنٹ کر رہے ہیں کہ حراسمنٹ کر رہے ہیں لون لیا تو واپس کر دو کہتا ہے نومی بھائی میں لون واپس بھی کر چکا ہوں مگر یہ میری کچھ تصویریں جو ہیں مجھے ورسپ کی واپس سینڈ کر رہے ہیں جو میرے پون میں تھی اس کے بعد مجھے بلیک میل کرنا شروع ہو گیا میں کافی زیادہ اس کے اوپر شوق ہوا میں نے کہا کیا ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جہاں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے اوپر ہزاروں لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دی ہے میں نے کہا یہ تو کافی بڑک سکیم ہو رہا ہے جب میں اس کے اندر گھسا ہوں تو یقین مانے میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں اس وقت اس طرح کا لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ یہ سود کا کاروبار ہے اصل میں یہ سود کا کاروبار نہیں ہے سب سے پہلے ان کی جو ایک پزل موو ہے ان کو سمجھنا پڑے گا ہم ان مافیا کو سمجھنے کے لیے سود کا تو کاروبار انہوں نے مین پہ رکھا ہوئے کہ سود کا کاروبار چڑھ رہا ہے لوگوں کو ہم کرزہ دے رہے ہیں کرزہ لے رہے ہیں اصل میں یہ سب سے بڑا بلیک میلر ہے بلیک میلر تو کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے اور آپ کے اس پروگرم کے وصف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ایک سب سے بڑا ایک راستہ بنا ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ ایک بندہ ہے وہ کہتا کہ میں نے تین ہزار دیا اس کے بدلے میں نے اسے پچاس ہزار پیا جو ہے نا لون کی صورت میں لے لیا چاہے اس نے لیا یا نہیں لیا اپلیکیشن میں ایڈ ہو گیا کیا ہوا کہ اس بندے کا پچاس ہزار پیا جو بلیک منی تھا وہ کل کو شو کر سکتا کہ میرے پاس یہ منی جو ہے وائٹ ہو گئی ہوئی ہے لیکن نومی صاحب وہ شو کرنے کے لیے بھی آپ کو ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہونا پڑے گا نا اور وہ کون کون سی ہیں تین ایک بروقت ہے اور ایک پیکے لون ہے اور ایزی لون ہے اچھا ان کے تو بہت ساری سکیم جن کے تو بہت ساری کہانیاں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں اور پیکے لون اور ایزی لون یہ دونوں سسٹر کمپنیز ہے اے کی پیچھے آنر ہے دونوں سسٹر کمپنیز ہے اے کی آنر کی ہیں آنر کون ہے یہ میں بتاؤں گا ہاں پلیز بتا دیں ان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سرمایہ مایکرو فننس کے ساتھ انٹر لکھ ہے ہمارا ان کے ساتھ شیئر ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مایکرو سرمایہ بینٹ کے جو سی ای او ہیں وہ حبیب الرحمان ہیں اگر وہ ان کے ساتھ انٹر لکھ ہیں اگر نہیں ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ جی میں نہیں ہوں ان کو کلیریفی کرنا چاہیے اچھا آپ کے ساتھ بھی سکیم ہوا ہے یا صرف آپ اس پر کام کر رہے ہیں جی ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی اس پروگرام میں جو بھی میری ان کے ساتھ باتتے ہوئی تو آپ نے بڑے گوھر سے سنو گا تو الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے آج جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی ہے سی سی پی نے سی سی پی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جن کو ہم نے ہزاروں کی تداد میں وکٹمز کے ثبوت شیئر کیے آپ یہ سوچ رہوں گے ہمارا کام ہم ویڈیوز بنا رہے اس کے بعد ہم ویڈیو بنانے کے بعد سو جاتے آپ یہ نہیں جا سکتے ہماری دن رات کی محنت ہے ہم سوتے نہیں ہیں دن رات ان کے پیچھے چڑے رہتے ہیں ثبوت کلیکٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کو ثبوت فراہم کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے جو سی سی پی کو ثبوت سینڈ کیے تھے ہم نے جو ایویڈنس سینڈ کیے تھے اس کی بنا گئے اوپر سی سی پی نے ان کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دی ہے دو تین دن سے ایک سٹیم میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ لون مافیا کے بھی جو ہے اس طرح سکنجے میں آنے والی ہے سی سی پی ایسا ادارہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے مولتے ہیں کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اس طرح سے یہ ادارہ ہے سی سی پی تو اس نے برپور طریقے سے ان کے اوپر شکنجہ تنگ کرنا شروع کر دی ہے سب سے پہلے ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ سود مافیا کی ٹرانسکشن کہاں ہو رہی ہے سود مافیا جن بینکوں سے پیسے لے رہے پیسوں کو کہاں بیج رہے کس طرح سے منی لانڈرنگ کر رہے کس طرح سے یہ لوگوں کا بلیک منی کو وائٹ کر رہے تمام کے تمام بینکوں کے ان کے جو اکانٹس اس کے اوپر برپور طریقے سسٹم ایکشن لے چکے ہوئے ہیں اکانٹس کو پروپر طریقے سے وہ سکین کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہماری جیت ہے جس پہ پاکستان کے مختلف میڈیا نے ماشاءاللہ کولم لکھے ان کی خبر کو بریک کیا جس کے اوپر سب سے پہلے نام آتا ہے سما ٹیلی ویزن نے اس کو بریک کیا اور اس کے ساتھ ایکسپریس نیوز نے بریک کیا اور جو ہے ہمارا بول ٹیلی ویزن اس نے اس کو بریک کیا اور الیکٹرونک میڈیا میں ایک اور چینل ہے جس نے سب سے پہلے اس کی آواز اٹھائی تھی وہ ہے لہور رنگ اور ساتھ ساتھ 24 چینل نے اس کو سپورٹ کیا بہت زیادہ اس خبر کو پبلک کیا اور ساتھ ساتھ ہمارا جو پیپر میڈیا ہے ان میں سے سب سے پہلے جنہوں نے سب سے پہلے اس سکیم کے اوپر آواز اٹھائی تھی وہ ہے ڈان نیوز اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان نیوز کے بعد ایک اور چینل ہے بزنس ریکارڈنگ اس نے بھی اس کا کولم جو تھا لکھا ہے ایک دو دن پہلے میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو ساتھ ساتھ ایکسپریس نیوز نوائے وقت روزنا مجنگ اور بے شمار انٹرنیشنل نیوز بے شمار ایسے نیوز پیپر کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پڑے جاتے ہیں اس کے اندر اس مافیا کو جو ہے نلکل ننگا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مافیا جو ہے یہ ایک سکیم ہے تو ناظرین ابھی بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ فراڈ ہے اگر آپ کو یہ کول کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس دو آپ سیدھا مکر جو ہمارے پاس ایک ارپیہ نہیں ہے ہم نے لیے نہیں تو دیاں کہاں سے آپ کو دے کہاں سے تو دوبارہ سے میں کول نہیں کر لی اور ہاں ایک بات بتاتا ہوں یہ آپ کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کیس کریں گے کیس ویس آپ کے اوپر کوئی نہیں کر سکتے الٹا آپ ان پہ کیس کر سکتے ہیں ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جس کا سمجھے کہ پان لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ اپنی جتنا بھی آپ مناسب سمجھیں ان کے اوپر کورڈ میں جا کر کیس کر سکتے ہیں آپ سیول کورڈ میں جائیں سیشن کورڈ میں جائیں ہائی کورڈ میں جائیں ان کے اوپر ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں انہوں نے آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کو چوری کی ہے آپ کی جو پریویسی ہے کرونے پاکستان میں بہت کڑی سزا ہے آپ جتنا چاہے ان کے اوپر پلنٹی ڈال سکتے ہیں تو دیر نہ کیجئے گا جو لوگ اس ٹائم جن کے کوئی ریلیٹی ویل لائر ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے اپنا کیس سیشن کورڈ میں سیول کورڈ میں سپریم کورڈ میں ہائی کورڈ میں جہاں بھی آپ کی رسائی ہے وہاں پہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ ادارے آپ کو ضرور اس کا حساب لے کے دیں گے اور آپ کو ان کے خلاف جو بھی آپ کے خلاف انہوں نے ہتکنڈے استعمال کیے ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے بدلہ ملے گا تو ناظرین بات میری تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے سی سی پی نے جو ہے ادارہ انہوں نے اپنی جو ہے پبلک اویرنس کے لیے ایک اپنی ویب سائٹ اور ساتھ میں ایک ایمیل ایڈریس جو ہے متعارف کروایا ہے ڈسکرپشن کے اندر سی سی پی کا جو ہے ایمیل ایڈریس مجود ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا سکیم ہوا ہے آپ وہاں پہ بھی ایویڈنس لگائیں جو آپ نے ان کو ٹرانزیکشن کیے پیسے دیئے ہیں ان کی سکرین شوٹ لے کے ساتھ میں اٹیچ کریں بہتر یہ کہ پی ڈی ایف فائل بنائیں اگر نہیں پوسیبل تو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے سکرین شوٹ جو آپ نے ان کو ٹرانزیکشن کیے اس کے سکرین شوٹ اگر آپ اردو میں اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں ایمیل انگلیش میں لکھ سکتے ہیں مینز کیا پاکستانی کسی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں جتنا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے تمام ظلم کی جو ہے داستان آپ ضرور بیان کریں سی سی پی کو اور انشاءاللہ زیادہ دن دور نہیں ہے کچھ ہی دنوں میں یہ آپ کو اپنا بوریا بسرہ بھی یہاں پہ چھوڑ کے باقتلی نظر آئیں گی کمپنیز اور اسی اچھی بات کے ساتھ اپنی دعوں میں آپ اکیل نومی کو یا رکھے گا جدے جدے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد اللہ حافظ